کیا یہ جو پاور ڈائنیمکس ہیں یہ ڈیویلپنگ ورڈ میں کامن ہے یا پاکستان میں کچھ الگ سے ہی ایک نیکس لیول پر ہے؟ دیکھیں دو تین چیزیں ہیں جہاں جو پاکستان کا اور باقی دنیا کا فرق ہے ایک تو پاکستان میں پاور کا جو سٹکچر ہے نا وہ بیلنس نہیں ہے بہت زیادہ ایم بیلنس ہے ایک ہی سکیورٹی ادارے کے پاس ساری کی ساری پاور ہے مذہبی گروپس اس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ان کی سپورٹ لیتا ہے ملہ ملٹری الائنس ہے کہیں کہیں ان میں تفریق آتی ہے لیکن لانگ ٹرم گول دونوں کا ایک ہے کیونکہ جہاں ملہ کو مسئلہ ہوگا وہ اس کو سکیورٹی وہاں سے ملے گی جہاں سکیورٹی کو ہوگا مسئلہ اس کو ہیلپ سب سے زیادہ ملہ سے ملے گی کیونکہ جو جتھا ہے نا وہ سکیورٹی کے بعد صرف ملہ لے کے آئے گا یا ملہ کے نام پہ آئے گا تو یہ بیسیکلی ایک سٹون ہے سوسائٹی کا دوسرا سٹون وہ کرپٹ الیکٹیبلز ہیں اب یہ بھی سکیورٹی کے ساتھ لائن ہے یہ اس پلر کو اور بڑھا کرتے ہیں تو سوسائٹی کو جن پلرز نے بیلنس رکھنا ہے عدلیہ نے رکھنا ہے سیول سوسائٹی کی ایک پاور ہوگی سکیورٹی کی ایک اسٹیبلشمنٹ ہوگی پولیٹیشنز ہوں گے یہ سب لوگوں کے مفادات ہوں گے اور یہ سارے مفادات ان کے بیلنس ہوں گے اور پھر سوسائٹی میں ایک ایسا امتضا جائے گا کہ ہم آگے بڑھ سکیں گے یہ بیلنس ہے ہی نہیں جب بیلنس نہیں ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کوئی بھی ستون اپنا کام نہیں کر سکتا ایک ایسی امارت ہے جو ایک بہت بڑے ستون پر کھڑی ہے ایک طرف سے بہت زیادہ جھک چکی ہے جب تک یہ تھوڑا سا بیلنس آفیس بیلنس کہیں نہیں ہوتا لیکن جب تک یہ کسی نہ کسی طرح بیلنس شفٹ نہیں ہوگا ایک دو جگہوں پر تب تک نہیں کچھ ہوگا اور یہ اس وقت ہوگا میرے خیال میں جو میری ہسٹری کی سینس ہے وہ تب ہوگا جب ایلیٹس چاہیں گے جب ایلیٹس اس کو کرنے پہ آئیں گے یا ہمارا سویل سوسائٹی کا کوئی ایک طبقہ اتنا مضبوط ہو جائے گا اتنا پاورفل ہو جائے گا کہ لوگ اس کی بات سننے لگیں گے اور ایلیٹس تو مجبوراً وہ بات سننے پڑے گی ایسا اسے ہوتا بہت کم ہے ایسا تاریخ میں بہت کم ہوتا ہے نورمالی جس انڈسٹینڈنگ کے لیے آڈینس شاید یہ آپ ایلیٹس کا ورڈ بار بار یوز کر رہے نا شاید لوگ سمجھ رہے ہوں کہ ایلیٹ اس بندے کو کہتے ہیں جو کہ ہائی نیٹورت انڈیویجول ہو صرف امیر ہو لیکن اس کی دیفنیشن کچھ ہو رہا ہے اس کی دیفنیشن یہ ہے کہ جو فیصلے کرتے ہیں پاکستان میں کسی بھی ملک پر جو لوگ فیصلے کرتے ہیں ایک بندہ بہت امیر ہے لیکن وہ کسی کسی ڈیسیجن میکنگ کا حصہ ہی نہیں ہے اچھا ہم نے یمن میں فوج بھیجنی ہے یا نہیں افغانستان کے ساتھ کیا کرنا ہے امریکہ سے کیسا تعلق ہم نے ہم نے رکھنا ہے الیکشن کب ہونے ہیں جس شخص نے یہ فیصلہ ہی نہیں کرنا وہ صرف ایک امیر آدمی ہے میں علیر سے میری مراد یہ ہے کہ جنہوں نے فیصلے کرنا ہے ایک وقت میں ہماری سوسائٹی میں چند جنرلز ہوتے ہیں چیف جسٹسز ہوتے ہیں وزیراعظم ہوتا ہے اپوزیشن لینڈر ہوتا ہے اسی طرح کچھ وہ لوگ جو اپینین میکرز ہوتے ہیں ٹاپ لیول پر اب یہ لوگ سارے جو ہیں نا ان کے اکانومی اور مفادات جڑے ہوئے ہیں آپ دیکھیں ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ پکڑ نہیں سکتے پچھلے سالوں میں آپ کو جب تک آپ کی آپ کی یاد داست جاتی ہے آپ مجھے بتائیں کوئی ایک شخص کوئی ایک شخص ہو جس کو پاکستان کے جو حالات ہیں اس کی کسی غلطی کی کوئی سزا ملی ہو لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ روجان آنے والے سالوں میں بدلے گا نہیں